کیا شب ورات میں جاگنا اور روزہ رکھنا صحیح ہے پندرہ شابان کا روزہ کسی صحیح حدیث سے ثابت بولو بھائی نہیں صرف جمہور کے نزدیک عبادت ہے پندرہ شابان کی اس کے علاوہ باقی کوئی بھی چیز میرا اس پر بہت ڈیٹیل میں بیان ہے یوٹیوب پر سرچ کریں وہ بیان آ جائے گا میسیج ٹی وی والوں نے ایک انٹریویو لیا تھا اس پر اس پر میں نے دلائل سے ثابت کیا ہے پوری مدلل بحث کی ہے کہ نہ اس رات میں قبرستان جانا چاہیے نہ اس رات میں حلوے پکانے چاہیے نہ اس رات میں الگ سے کوئی نہانا دھونا چاہیے نہ اگلے دن کا روزہ رکھنا سنت ہے نہ پٹاخوں کی کوئی حیثیت ہے سمجھ لیو اب مجھے پتا ہے جو گالیاں آنے والی ہیں یوٹیوب پہ چلو کوئی بات نہیں اس کو بھی انجوائے کرتے ہیں تو صرف ایک چیز ہے وہ اور نہ اس رات میں تقدیر کے صاف ہے قرآن میں کہ وہ لیلت القدر میں ہوتے ہیں اللہ میں بن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ لیلت القدر کی اہمیت کو گھٹانے کے لیے بھی اس رات کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے تو جتنی جس چیز کی اہمیت ہو اس کو اتنا ہی رکھنا چاہیے تو صرف عبادت ہے عبادت کی جمہور یہ نزدیک کیا ہے وہ بھی اتفاقی نہیں ہے یاد رکھو جمہور کا مذہب بہرحال یہی ہے کہ اس رات کو عبادت کرنی چاہیے اس کی فضیلت دوسری راتوں کی نسبت زیادہ ہے آج کسی صاحب کا فون آئے کہ ہماری والدہ کا معمول رہا ہے اس رات کو دیکھیں پکا کے تقسیم کرنے کا اب والدہ مرہومہ دنیا سے چلے گئی اب ہم چاہتے ہیں میں نے کہا نہیں پکائیں کہنے کیا دیکھ پکانے میں لوگوں کو غریبوں کو کھانے کھلانے میں کیا حرج ہے اس میں کون سی بابندی ہے میں نے کہا پھر آج کھلا دیں کل کھلا دیں کیا خیال ہے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی آپ صدقات و خیرات سے کیوں روک رہے ہو لوگوں بھئی صدقات و خیرات جیسے لوگ کہتے ہیں بکرے کے صدقے میں کیا خرابی ہے ابھی پھر کوئی چھاب مجھ سے علج گئے کہ آپ کیوں کہتے ہو صدقے کا بکرہ بیدت ہے اگر کوئی بکرہ کھلا رہے تو کیا خرابی ہے میں نے کہا سوال پیدا ہوتا ہے جب غریب آدمی کو بکرے کے پیسوں میں زیادہ دلچسپی ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے کہ آپ اس کو بکرہ کھلائیں اس کا مطلب آپ بکرے کو کیا سمجھ رہے ہو الگ سے کوئی فضیلت سمجھ رہے ہو بکرے میں شریعت میں جس چیز کی الگ سے کوئی فضیلت نہ ہو اس کو الگ سے پروٹوکول دینا یہ بیدت ہے یا نہیں ہے غریب آدمی کو کہہ رہا ہے بیس ہزار کا بکرہ لے گے دے دیا تم نے مجھے تم مجھے بیس ہزار روپے دے دیتے اگر آپ کہتے ہیں اس کے کھانے کی حاجت ہے تو راشن کلوا دو بیس ہزار میں جو راشن آئے بکرہ ایک ٹائم پر ختم ہو جائے گا دو دن چلے گا اور راشن اس کا مطلب یہ ہے کہ بکرہ مقصد ہے آپ کا بکرے کا لیبل لگایا جا رہا ہے صدقے کا لیبل لگایا جا رہا ہے مقصد کیا ہے ارے بھائی تو اس لیے وہ کہنے لگے کہ میں پندرہ شابان کو چاہتا ہوں غریبوں میں دیکھ تقسیم کروں تو صدقے میں حرج کیا ہے میں نے کہا بلکل کوئی حرج نہیں ہے لہذا کل دے گا آپ تقسیم کر دے اگر آج لیٹ ہو گئے تو کل کر دیں کہتے ہیں نہیں کل نہیں میں پندرہ کو کروں گا میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ صدقہ اصل نہیں ہے پندرہ شابان کو اس طریقے سے منانا اصل ہے تو جب شریعت میں نہیں ہے تو آپ کیوں اس رات کو صدقے کے حوالے سے پروٹوکول دے رہے ہو جب نہیں ہے اس میں کسی صحابی نے نہیں یہ کام کیا اس رات کو دے گے پکائی ہو یا نہائے دوئے ہو یا کھانا کھلایا ہے لوگوں کو جو کام کرنے کا آؤ چھپکے سے مسجد میں کسی کونے میں کھڑے ہو کر عبادت کرو یا اپنے گھر میں جا کے ممکن ہے آپ کہیں کہ صدقہ بھی تو عبادت ہے تو چھپکے سے کسی غریب کو دے دو نا پیسے کیا خیال ہے جتنے پیسے دیگ میں خرچوں گے تو بھئی چھپکے سے کسی غریب کو جا کے دے دو تو تہواروں میں کھلایا پھلایا جاتا ہے میں نے کہا عید کے دن کھلایا آپ لوگوں کو تہوار ہے بقرعید میں کھلائیں صحیح ہے نا افتاری میں لوگوں کو کھلائیں یہ کھلانے کا موقع ہے آپ پندرہ شابان کی رات کو پبلک کو جب خوب مرغن غزائیں کھلائیں گے تو وہ عبادت کے لائق وہ مرغے کھا کے کیا کریں گے ٹون رہ جائیں گے سو جائیں گے پندرہ شابان کی رات کو ہونے والی شبہ برات سے متعلق احادیث کو تو آپ ضعیب بلکہ موضوع تک سمجھتے ہیں جبکہ دوسری طرف آپ آج پندرہ شابان کے روزے کے بھی قائل ہیں جب پندرہ شابان کی رات کی وہ فضیلت ہی ثابت نہیں تو پندرہ شابان کا روزہ کہاں سے ثابت ہو گیا اوہ یہ دو الگ بات ہیں میرے بھائی ان کو کمپیر نہ کریں میرا پندرہ شابان کا روزہ شبہ برات اس کے اوپر یوٹیوب پر کلپ ہے لاکھوں لوگوں نے تین لاکھ سے زیادہ لوگ وہ دیکھ چکے میں آپ جا کے دیکھ لیں میں نے فورٹی فور منٹ میں پورا مقدمہ پیش کیا ہے دو الگ چیزوں کو آپس میں کمپیر کروا کے یعنی ان کو گرڈ بڑ کرنے کی کوشش نہ کریں اصل ایشو یہ ہے کہ جو پندرہ شابان کا روزہ ہے یہ الگ سے ایک عبادت ہے اس کا تعلق شبہ برات کے ساتھ نہیں ہے شبہ برات والی روایتیں کمزور ہیں وہ آپ یوٹیوب پر میرا کلپ دیکھ سکتے ہیں پندرہ شابان کا روزہ اس کی الگ سے فضیلت آئی ہے شبہ برات کی وجہ سے نہیں الگ سے اس میں میں نے بتایا چلے اب میں دل جوئی کے لئے چونکہ آپ آج محول ہے آج خود بھائی چانس ہی آج پندرہ شابان چودہ سو چالیس عجری ہے تو میں بتا دیتا ہوں دیکھیں سن نسائی میں ایک حدیث ہے نبی علیہ السلام شابان میں کسرت سے روزے رکھا کرتے تھے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جتنے روزے شابان میں رکھتے ہیں کسی اور مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے ہیں اور میری یہ خواہش ہے کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہو تو میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں شابان میں اس لئے میں کسرت سے روزے رکھتے ہیں کہ شابان میں نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں پیش ہوتے ہیں میری خواہش ہے کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں حتیٰ کہ بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شابان المعظم کے پورا مہینہ میں ہی روزہ رکھا کرتے تھے پورے مہینہ ایک حدیث میں بخاری مسلم کی آتی ہے کہ ام آئیشہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہے کہ نبی علیہ السلام شہبان میں کسرہ سے روزہ رکھتے تھے اور ایک حدیث صحیح مسلم کی آتی ہے کہ پورا مہینہ ہی روزہ رکھتے تھے اچھا البتہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص بھی رمضان سے دو تین دن پہلے روزہ نہ رکھ لی یعنی رمضان کو پروٹوکول دینا کہ وہ مطلب روزہ رکھ رہا تھا رمضان کے لیے وہ روزہ روک لیں لیکن آپ نے ساتھ اجازت دی کہ اگر کوئی شخص پورے مہینہ کے رکھ رہا ہے اس کو اجازت ہے لیکن کوئی خاص آخری دنوں کو نہ آخری اشرے کو ٹارگٹ نہ کرے تاکہ رمضان کا پروٹوکول برقرار رہے جس طرح کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پہ آپ نے فرض نماز پڑھی یہ نا وہاں پر نفلی نماز پڑھنے سے یعنی ترغیب دلاتے تھے کہ نفل کو اس سے ہٹ کے پڑھا جائے تاکہ فرض کا پروٹوکول اپنی جگہ رہے تو ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم میں کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے سرر شعبان کا روزہ رکھا ہے تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ تو آپ نے فرمایا اب جب شعبان کا مہینہ گزر جائے رمضان بھی گزر جائے تو شوال کے مہینے میں تم دو روزے رکھ لینا تو یہ سرر شعبان کیا ہے یہ سیرے کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے سرر عربی میں کہتے ہیں کنارے کو اب اس میں تین موقف یعنی مہدسین کے آتے ہیں کہ اس کنارے سے مراد کیا ہے بعض کہتے ہیں اس سے مراد ہے شعبان کے پہلے عشرے کے روزے بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد آخری عشرے کے روزے ہیں لیکن آخری کے تو ہونی سکتے ہیں کیونکہ نبیل اسلام نے آخری عشرے میں روزے رکھنے کی اجازت صرف اس کو دی ہے جو شروع سے رکھ رہا ہوں سپیشل آخری رکھنے کے تو اس سے تو آپ سپیشل بوجھ رہے ہیں تو انہیں سرر شعبان رکھا ہے وہ تو فارغ ہو گیا پہلے والا سرہ بھی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے نبیل اسلام نے کٹیگوریکل فرمایا ناف کو ناف سینٹر میں ہوتی ہے سینٹر آف گریوٹی ہوتا ہے بندے کا وہ نماز میں بھی آتا ہے نا تحت السرہ فوق السرہ ناف کے اوپر ناف کے نیچے تو اس میں الفاظ ہیں سرہ کا روزہ رکھا ہے سینٹر کا تو انہوں نے کہا نہیں یارسل اللہ تو آپ فرمائے پھر شوال میں دو روزے رکھنا تو سرہ جو ہے نا جی وہ پندرہ ہی بنتی ہے سینٹر میں اور ویسے عمومی سنت بھی ہے بخاری و مسلم میں یدیث موجود ہے کہ نبی الاسلام فرمایا جو مہینے میں تین روزے رکھ لے وہ گویا ایسا ہے کہ روزانہ روزہ رکھنے والا ہے اور بخاری مسلم میں یہ بھی عدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہینے میں تین روزے رکھا کرتے تھے اور سن نسائی کے اندر ابودود میں عدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند کی تینہ چودہ اور پندرہ ہر مہینے کی روزہ رکھا کرتے تھے تو اس میں پندرہ شمان تو ویسے ہی آ جاتا ہے پندرہ شمان سے کونسی چیڑا ہے تیرہ چودہ پندرہ ان کو ایام بیز کہتے ہیں ایام بیز وہ ہوتے ہیں جس میں خوب چاند روشن ہوتا ہے یعنی گول ہوتا ہے خوب چاند روشن ہوتا ہے تین دنوں میں تیرہ چودہ اور پندرہ اور بخاری مسلم میں عدیث ہے جو ایام بیز کے روزے رکھتا ہے یا مہینے میں تین روزے اس کے علاوہ بھی تین کی گنتی ایک مہینے میں پوری کر دے اللہ تعالیٰ اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب دیتا ہے اور اس سے بھی آسان میرے جیسے لوگوں کے لیے وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے ابو دعود میں ترمزی میں نسائی میں ابن ماجہ میں یہ چھے آل سنت کی کتابوں میں بخاری کو چھوڑ کے باقی پانچ کتابوں میں حدیث ہے جس نے رمضان کے مہینے کے روزے سارے رکھے اس کے بعد شوال کے چھے روزے رکھ لیے اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب کتنے آسان ہے اس میں یہ ضروری نہیں کہ فوراً بات شروع کرنے ہیں پورے مہینے میں کسی بھی وقت رکھ لیں کسی بھی وقت شروع کریں ٹکڑوں کی فارم میں رکھ لیں کٹھے رکھ لیں اسے کٹھے رکھنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے رمضان کی روٹین بنی ہوتی ہے تو میری تو کوشش ہوتی ہے کہ عید کے اگلے دن ہی شروع کر دیں کیونکہ میدہ بھی آدھی ہوا ہوتا ہے اس وقت چھے روزوں کا پتہ نہیں جلتا آپ تھوڑا سا وقوہ ڈال لیں رہا ہے میدے کو پھر کابو نہیں آتا تو یہ چھے روزے رکھ کے پورے سال کے روزے اور پوری زندگی کے روزے ہو گئے ہر سال رکھتے ہیں تو یہ اللہ نے آسانیہ رکھی ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ فجر کی نماز پڑھ کے ویسے تو عموماً آپ آپ نے اپنی بیوی سیدہ جویریہ کو دیکھا کہ مسلے پہ بیٹھی ہیں آپ فرمائے تم صبح سے بھی تب مسلے پہ بیٹھی ذکر اور ذکار کر رہی ہو یا رسول اللہ آپ فرمائے تم صبح سے بیٹھی ہو نا اور میں نے ابھی آکے چار کلمات تین دفعہ پڑھیں اور تم سے زیادہ ثواب مجھے مل گیا وہ کہے ہر سال مجھے بھی سکھا دے آپ فرمائے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتی سبحان اللہ و بحمدہ یہ تو اکٹھا ہوگئے نا ایک عدد خلقہ اس کی یعنی اللہ کی تعریف اس کی جو مخلوق ہے اس کی تعداد کے برابر ورضا نفسہ اور اس کی رضا کے برابر وزنت عرشہ اور اس کے عرش کے وزن کے برابر ومداد کلماتی اور اس کے کلمات کی تعداد کے برابر سر وہ کلمات کون گن سکتا ہے سورة القحف سورة لکمان پڑھ کے دیکھ لیں کہ اگر سارے زمین کے سمندر سیاہی بن جائیں سارے درخت کلمیں بن جائیں اور ساتھ سمندر اور شامل ہو جائیں تب بھی اللہ کے کلمات نہیں ختم ہوتے تو اس میں وہی تو کہا گیا ومداد کلماتی اللہ کے کلمات کے برابر تو یہ تین دفعہ پڑھنا ہے ہم نے صبح شام کے اس کار میں اڑالا ہے تو آپ کو وہ سواب مل جائے گا تو یعنی اس حوالے سے پندرہ شبان کا روزہ ہے اس کو شبرات کا روزہ سے نہ ٹیچ کریں وہ میرا آپ کلیپ دیکھ لیں پندرہ شبان کا روزہ شب بھرات تو انشاءاللہ آپ کے سامنے حقائق کھل کے سامنے آ جائیں انشاءاللہ ٹھیک ہوگی